بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈیو دوستو یہ دو سیلنگ فین ہیں ہمارے پاس یہ اے سی ڈی سی فین ہے تو یہ کارڈ اس کا جو ہے یہ گلاس کے نیچے فیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی جو لیڈیں نکلی ہوئیں یہ دو سو بیس وولڈ کی لیڈیں ہیں اور یہ والی بارہ وولڈ کی تو اس کے کارڈ کے اندر سے جو تین تارے نکلی ہوئی ہیں ایک لال ہے ایک کالی ہے اور ایک سبز کارڈ کی تار ہے تو اس کے کارڈ اگر سیم لگائے جائیں یعنی کہ برابر جیسے کالی کے ساتھ کالی لال کے ساتھ لال تار لگائی جائیں تو اگر اس کے چکر الٹے ہو جائیں تو پھر کیسے سیدھے کیے جائیں گے یہ سارا کچھ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس دوسرا پنکہ ہے تو یہ اس کی لیڈ ہے اس کے کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کالی ہے اور ایک نیلی ہے اور ایک جو ہے لال کلر کی تار ہے اور پنکھے کے اندر سے جو تین لیڈیں نکلی ہوئی ہیں ایک نیلے کلر کی تار ہے ایک لال کلر کی ہے ایک کالے کلر کی ہے یعنی کہ بلکل لیڈ جیسے اس کے ساتھ دی گیا ہے سیم پنکھے کے اندر سے بھی سیم اسی کلر کی جو ہے لیڈیں نکلی ہوئی ہیں تو ان کو کلر جو ہے ترتیب سے لگا کے پھر ہم چیک کریں گے کیا ہمارا جو پنخ ہے یہ سیدھا چل رہا ہے یا الٹا چل رہا ہے نیلے کلرکیتار کے ساتھ ہم نیلے کلرکیتار جوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو گریپ کی لال کلرکیتار ہے جو ہم نے کارڈ میں لگانی ہے تو پنخے کی جو لال کلرکیتار ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کے علاوہ جو کالے کلرکیتار بچھی ہوئی ہے اور ایک پنکھے کی کالے کلر کی تار بچی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کالی تار کو کالی کے ساتھ جوڑ لگا دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پنکھے کے اندر سے کلر نکلے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے جو اس کے ساتھ لیڈ دی گئی ہے تو کلر جو ہم نے سیم اسی طریقے سے لگا دی ہے کلر لگا دی ہیں تار کے جیسے بھی کلر اس کے ساتھ دیے گئے ہیں گرپ کے ساتھ تو اسی طریقے کے کلر جو ہیں پنکھے سے نکل گیا رہے ہیں ان کو کل رہے ہیں وہ سیم ہم نے اسی طریقے سے لگا دی ہیں اس میں ابھی تک ہم نے چیننگ نہیں کی لیکن اس کے اوپر جو تار کے جوڑ ہیں اس کے اوپر صلیب کو چڑھا دیں گے تاکہ تاریں جو آپ اس میں ٹیچ نہ ہو جائیں اب ہم اس کو چیک کریں گے ڈی سی بارہ وولٹ کے کرانڈ کے اوپر تو یہ ڈی سی بارہ وولٹ کی تار ہے ہمارے پاس اس کا یہ جمع والی تار ہے اور یہ منفی والی تار ہے پنکے کو تھوڑا سا اوپر ہاتھ میں لے کے اور اس کو ریموٹ سے ہم اس کو آن کریں گے یہ اس کی گریپ پہ جو ہم نے سرکٹ میں لگانی ہے ریموٹ سے ہم اس کو آن کریں گے اگر آپ کو نظر آ سکے تو پنکہ جو ہے اس وقت الٹا چل رہا ہے حالانکہ آپ کے سامنے اس کے جو تار کے کلر ہیں وہ بھی ہم نے بالکل سیم اسی طریقے سے ترتیب سے لگائے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو پنکہ ہے یہ الٹا چل رہا ہے دوبارہ آپ غور سے دیکھیں گے حالانکہ کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سیم ہم نے ٹھیک طریقے سے لگائے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دوبارہ دیکھیں کہ پنکہ جو ہمارا ہے یہ الٹا چل رہا ہے تو الیکٹریشن کے علاوہ جو کوئی عام بندہ اپنے گھر میں اگر خود پنکہ لگانا چاہتا ہے تو بعض اقت وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ کلر بھی اس کے تار کے جو ہیں وہ بھی ٹھیک لگائے ہوئے ہیں اس کے باوجود پنکہ ہمارا الٹا چل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جو ہے جو ہے جوڑ اس کو کھول کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نیلی کلر کی جو تار ہے اس کو ہم علیدہ کر لیں گے اس کے علاوہ جو کالے کلر کی تار ہے اس کو بھی علیدہ کر لیں گے تو جو پنکھے میں کالی تار نکل ہوئی ہے اس کے ساتھ سرکٹ والی ہم نیلی تار لگا دیں گے اور سرکٹ والی جو کالی تار ہے پنکھے کی جو نیلی تار ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے اس کی چینجنگ کر دیا ہے اس کے کنیکشن میں تو دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو چینج کیا ہوا ہے پہلے ترتیب سے لگے ہوئے تھے تو ہم نے اس وقت چینج کر دیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے کیا اس کے جو چکر ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں یا ابھی تک الٹے ہیں ریموٹ سے ہم نے پنکھے کو آن کر دیا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنکھا جو ہے سیدھا چلنا شروع ہو گیا ہے اس میں جو تین تاریں ہیں آپ کوئی بھی تار چینج کر سکتے ہیں اور آپ کا جو پنکھا ہے وہ سیدھا چلنا شروع ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا نقصان یا خطرے والی بات بلکل نہیں ہے دوبارہ آپ دیکھیں کہ پنکھا جو ہے اس کو آف کر کے جب ہم نے دوبارہ آن کیا تب بھی یہ سیدھا چل رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا پنکھا ہے جو پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کا کارڈ جو ہے یہ نیچے لگا ہوا ہے اس کے گلاس کے نیچے تو یہ اس کی بارہ وولڈ کی تار ہے ڈی سی بارہ وولڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سرکٹ والی تار ہے اور یہ دو سو بیس وولڈ کی ہے یہ اس کو چلانے کے لیے جو تین لیڈے نکلی ہوئی ہیں ایک کالی ایک لال اور ایک نیلے کل رہی ہے اور پنکھے سے جو لیڈے نکل رہی ہیں کالی لال اور ایک سبز کل رہی ہے تو ان کو آپس میں جوڑ لگا کے پھر ہم اس پنکھے کو چیک کرتے ہیں یہ لال کے ساتھ ہم لال تار کو لگا دیں گے عام طور پر اگر کوئی اناڑی بھی ہو تو وہ بھی ایسا کرے گا کہ لال تار کے ساتھ جو ہے لال کو ہی لگائے گا اور کالے کلر کی تار کے ساتھ کالے ہی کو کالی تار کو لگائے گا اور اس کے بعد آخر میں ایک نیلی تار بچی ہوئی ہے اور پنکھے سے نکل کر جو ایک سبز کلر کی تار ہے اس کو ہم آپس میں ملا دیں گے اب ہم اس کو دی سی بارہ وولڈ کے اوپر چیک کریں گے کیا اس کے چکر جو ہیں پنکھے کے جو اس کی چکر ہیں یہ سیدھے ہیں یہ الٹے ہیں اور یہ ڈی سی بارہ وولڈ کی جو تار آپ دیکھ رہے ہیں جو سرکٹ میں سرکٹ سے جو نکلی ہوئی ہے اگر اس کے اوپر آپ بیٹری کی تار الٹی بھی لگا دیں تو پنکھا آپ کا چلے گا نہیں لیکن سرکٹ کو نقصان نہیں ہوگا بعض اوقات ڈی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تار اگر الٹی لگائے تو فوراں جل جاتی ہیں لیکن پنکھا جو ہے یہ نہیں جلے گا صرف چلے گا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کنیشن بھی ہم نے سیم لگائے ہیں لال کے ساتھ لال لگائی ہے کالی تار کے ساتھ کالی لگائی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا پنکھا جو ہے یہ الٹا چل رہا ہے دوبارہ اس کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ چلائیں گے حانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلڑر جو ہیں بلکل ہم نے سیدھے لگائے ہوئے ہیں صحیح لگائے ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الٹا چل رہا ہے اب اس کے چکر جو ہے کیسے چینج کریں گے کوئی بھی تار آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ لال کے ساتھ لال لگی ہوئی ہے کالی کے ساتھ کالی اور نیلی تار کے ساتھ سوز لگی ہوئی ہے تو اس کے کننکشن تو ہے یہ بالکل ٹھیک کی ہوا ہم نے لیکن اس کے باوجود یہ اس کے چکر اُلٹے ہیں تو لال تار کا جو جوڑ ہے ہم اس کو کھول دیں گے اور باقی جو کالی تار ہے اس کو بھی کھولیں گے کالی کی جگہ آپ نیلی تار کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو کالی تار کے ساتھ لال کو لگا دیں گے اور جو سرکٹ سے لال تار نکل رہی ہے پنکھے کے اندر سے جو کالی تار نکل رہی ہے تو اس کے ساتھ کالی اور لال کو جوڑ لگا دیں گے تو تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کالر اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے لیکن اس سے کوئی بھی بالکل مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تار ہم نے جو اس کی کننکشن چینج کیا ہے تو اس سے ہمارا جو پنکھا ہے یہ سیدھا چلنا شروع ہو چکا ہے ایک مرتبہ پھر ہم اس کو چلائیں گے یہ ڈی سی پنکھا جو ہوتا ہے یہ شروع میں تھوڑے سے جھٹکے یہ ضرور لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں میگنٹ ہوتا ہے اور اس کی سیٹنگ ایسے ہوتی ہے یہ ایستہ ایستہ سپیڈ پکڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کننکشن تار کے کلر چینج کرنے سے اس کے نقصان بھی اس کو نہیں ہوا اور اس کی سپیڈ جو ہے اس کے جو چکر ہیں وہ بھی چینج ہو چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے